آپ بھی جلاس میں موجود تھے معیشت کے حوالے سے بھی بات ہوئی دہشتگردی کے حوالے سے بھی بات ہوئی خواہ صاحب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات اور سیز فائر جو تحریک طالبان کے ساتھ ہیں یہ معاملات کے ساتھ آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا ماضی بائید میں بھی ماضی قریب میں بھی ایکشن کے ساتھ ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ زہب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے نسی میں اور جو بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ نے بتا دیا ہے میں ان کو انڈورسی کر سکتا ہوں اس میں کوئی ایڈ یا سبسٹریکٹ تو نہیں کر سکتا لیکن جو آپ نے بتایا ہے ابھی دہشتگردی کے متعلق اس وقت سب سے زیادہ صوبہ جو ہے جو ایفیکٹ ہوا ہے دہشتگردی سے وہ جو ایف ایم کریکٹ ریکالنگ دہ فگر ففٹی ایٹ پرسنٹ دہشتگردی کے واقعہ جو ہے نا وہ کے پی میں ہوئے ہیں فیبر پختونخواہ میں ہوئے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر میں بلوجستان میں بیسیکلی ان دونوں صوبوں میں جو بھی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کا جو ریزن یا اس کا جو کمپلیکشن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ٹی ٹی پی کا ایک پرانا متانے بانے ہیں فاتا میں اور اسی جگہ پہ اور اس کا ایک ایتھنک جو ہے نا ایتھنک کم ریلیجس ایتھنک جو ہے نا وہ کلر ہے ویرائز بلوجستان میں ایک نیشنلسٹ وہاں پہ جو بھی تحریک ہے اس کا جو بھی والیوم ہے جو بھی اس کی شدت ہے وہ بسیکلی نیشنلسٹک اس کا ایک کلر ہے تو ان دونوں پہ چیزوں پہ بڑی ڈسکیشن ہوئی ہے سندھ میں بہت کم ہے دہشتگردی پنجاب میں بہت کم ہے دہشتگردی کے واقعہ جو ہیں اللہ تعالی سارے پاکستان کو محفوظ رکھے سارے صوبوں کو محفوظ رکھے اس دہشتگردی سے لیکن جو آپ نے بات کی ہے ہم نے افغانستان امت کو یہ کہا ہے اور آئندہ بھی کہیں گے ریکال کروائیں گے ان سے کہ آپ نے دوہا ایگریمنٹ میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی سرزمین کسی ملک کے لیے دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے انٹی سرزمین جو ہے آہ افغانستان کا سوائل جو ہے ہمارے ایک برادر ملک کا سوائل جو ہے وہ دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ریزنز ہیں اس کے ایک تاریخی پس منظر ہے جس میں ٹی ٹی پی ٹی ٹی ایک کے ساتھ ملکے جو ہے امریکی آہ تسلط یا نیٹو فورسز کے خلاف جو ہے جنگ لڑینی ہے ان کا ایک تعلق ہے ان کا ایک رشتہ ہے جو ساری دنیا جانتی ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ہمیشہ یہ درخواست رہی ہے جب سے طالبان جو ہے وہ برسر اقتدار آئے ہیں کہ آپ یہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں جو ہے دہشتگردی کے واقعہ سے روکیں یہ آپ کی دوہا ایگریمنٹ کے مطابق بھی جو ہے ایک آبیگیشن ہے اور ساتھ جو ہمارے برادرانہ اور ہمسائیانہ جو تعلقات ہیں ان کی بھی ایک تعلقات کو اگر پیش نظر رکھیں تو اس کی بھی ایک یہ آبیگیشن جو ہے ایک فرض بنتا ہے قابل کا کہ وہ ان لوگوں کو روکیں اور پاکستان کے اندر خلفشار کی جو ہے وہ ایک صورتحال پیدا نہ کریں اس سطحلے میں ہم ان سے رابطے میں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی ہمارے تعلقات ہیں اس کے جو بھی ہمارے ماضی میں تعلقات رہی ہیں جو آج تعلقات رہی ہیں یا جو بھی ہم نے ان کے مختلف اوقات کے اوپر جو رول ہم نے پلے کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ انٹریس میں اس کو پیشن نظر رکھتے ہوئے وہ اس دہشتگردی کی جو لیر جو ہے پاکستان میں جو نئی اٹھی ہے اس کو کنٹرول کریں گے اور ان کی سرزمین سے جو ہمارے خلاف کاروائیوں ہو رہی ہیں ان کو روکیں گے ہمیں پوری امید ہے اس کی مگر مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے پاکستان کے اندر سے ہی ہو رہے ہیں اور جب افغانستان میں حکومت آئی طالبان کی تو یہ تو ہوا آپ کے رئے بات درست نہیں ہے مگر ایسا تو ہوا نہ کہ جب پاکستان کا ایک انچ بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے ایک انچ بھی ان کے انفلنس میں نہیں ہے یہ سارا جو ہے سرادپار سے وہ آ رہے ہیں اور یہاں آ کے یہ کاروائی کر رہے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے سلیپر سیلز وغیرہ ان کے ہوں لیکن ان کی پریزنس جو ہے اوورویلمنگ پریزنس جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے سوائل پہ ہے مگر ایسا تو ہوا نہ فغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ماضی کی غلطیوں سے نہ سیکھتے ہوئے ہم نے ایک دفعہ پھر پاکستانی طالبان سے مذاکرات کا فیصلہ کیا انہیں ری سیٹل کرنے کا فیصلہ کیا اس امید میں کہ وہ پورا ہم چھیری بن جائیں گے یہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ موجود ہے عمران خان صاحب کا جو نے ٹرکیش ٹی وی کو دیا تھا کہ وہ پورا ہم چھیری بن جائیں گے اور افغان طالبان ہم سے کہہ رہے ہیں ان سے مذاکرات کر لیں اب بھی وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جی بلکل ہم نے مذاکرات کیے تھے سیٹل ہوئے تھے تحریک انصاف کہتی ہے کہ فوج بھی اس پر آن بورڈ تھی تو ری سیٹل تو ہوئے نہ یہاں پر آ کے تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے سوچا کہ وہ پورا ہم چھیری بن جائیں گے وہ کر رہے ہیں یا کون کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بریفنگ جو ہے پارلیمنٹ کو جنرل باریوہ صاحب نے اور جنرل فیض حمیز صاحب نے یہ بریفنگ جو ہے دی تھی اس بریفنگ میں ایک دفعہ نہیں گئی میرا خیال ہے کہ تین دفعہ یہ بریفنگ دی گئی نیشنل اسیمبلی کو نیشنل اسیمبلی ساری تو نہیں تھی نیشنل اسیمبلی اور سینرٹ کے جو ایک سیلیکٹڈ گیترنگ تھی جو خاصی بڑی گیترنگ تھی اس کو بریفنگ دی گئی جس میں یہ مذاکرات کا جو پسپنزر ہے یا اس میں جو پیشرفت ہے وہ بتائی گئی یہ بالکل دروست کہہ رہے ہیں وہ لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہم نے اس ایگریمنٹ جو میرا خیال ہے کہ جو ایگریمنٹ کوئی نہیں ہوا تھا ایک دروازہ ضرور کھولا گیا تھا گفتو کا جو ہے اس کا جو ہے قسم کا انیشیٹیف لیا گیا تھا لیکن کوئی کنکلوجن نہیں ہوا تھا اس کے تحت جو ہے کچھ لوگ جو ہے میں میری یادہ شکر صحیح کام کر رہی ہے کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا گیا تھا جو ہماری کسپی میں تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے یہاں پہ واپس بھی آئے سوات میں واپس آئے کچھ اور ایریا جو ہیں فارمر جو فاتہ ہے اس میں واپس آئے لیکن یہ کوئی سیٹلمنٹ پروگرام آرگنائز کسی ایگریمنٹ کے تحت نہیں تھا یہ گفتو کے درمیان ہوا ہمارا ان کے ساتھ ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا عمران خان صاحب نے ضرور کوشش کی وہ بلیف کرتے ہیں وہ پروفیس بھی کرتے ہیں وہ بیانات بھی دیتے رہے ہیں ماضی میں بھی دے رہے ہیں آج بھی دے رہے ہیں کہ ان کا جو ہے طالبان کے ساتھ جو ہے ان کا ایک کوئی اعتماد کا رشتہ ہے لیکن اگر ان کا اعتماد کا رشتہ ہے تو وہ اعتماد کا رشتہ آج منیفیسٹ نہیں ہو رہا نہ کے پی میں منیفیسٹ ہو رہا ہے نہ پاکستان کے کسی اور کونے میں وہ منیفیسٹ ہو رہا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جاتے ہوئے حکومت کے آخری دنوں میں جنرل باجوا کو بتایا تھا کہ دہشتگردی بڑھ جائے گی مگر یہ سارے کے سارے سیاسی انجنئرنگ میں لگے ہوئے تھے جب ادارے سیاسی انجنئرنگ میں لگے ہوں گے تو دہشتگردی پر توجہ کون دے گا وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے آخری دور میں ہی تھا کہ دہشتگردی بڑھ جائے گی مجھے بڑا ڈر تھا میں بار بار کہہ رہا تھا مگر سیاسی انجنئرنگ میں لگے ہوئے تھے شازیم یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولٹیکل انجنئرنگ کر رہے تھے یہ اپنے دکھ جو ہے بار 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 بیان کر رہے ہیں ہم ایک نیشنل ایشو کی بات کر رہے ہیں ایک قومی پروبلم کی بات کر رہے ہیں جو پارٹیزن نہیں ہے جس میں کوئی فریق نہیں ہے اس میں قوم ایک فریق ہے پوری پاکستانی قوم ایک فریق ہے یہ دوبارہ اپنے دکھ لے بیٹھتے ہیں کہ میں نے پولٹیکل انجنئرنگ میں لے ہوتے دو ازار اٹھارہ میں جو انجنئرنگ ہوئی تھی اس کا کوئی ان کو خیال نہیں ہے جس نے ان کو برت دی جس کی پدائش جو ہے اس انجنئرنگ کی ویسے اس کا کوئی خیال نہیں آتا اگر وڈ آف نو کانفرنس جو ہے پارلیمنٹ نے کیا تھا یہ بات طالبان کی ہو رہی ہے اور وہ اپنا رونا رونا شروع کر دی ہے عمران خان نے یہ کہاں کی محبل وطنی ہے یہ سابق وزیراعظم ہے کوئی اس پہ ہی شرم آیا کر لے گا یہ سابق وزیراعظم ہوا ہے گفتو کرتے ہوئے اس چیز کا تو خیال کریں مگر سب آج نیشل سیکیورٹی کے علامیہ میں تو ہے نا کہ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے گا تاکہ فاسٹ ٹریک اکنومک ریکاوری ہو اور دہشتگردی کے حوالے سے بھی روڈ میپ ہو تو آپ کو بات تو ویسے بھی کہہ رہی ہے تحریک انصاف کے ایک ہی لیڈر کی عزت ہے افغانستان میں اور وہ امیان خان صاحب ہیں تو آپ انہیں کریں گے آن بورڈ لیں گے دیکھیں بات سنیں ہم تو اس نیشنل پرابلم کے لیے جو بھی قومی مسکتے ہیں اس میں دہشتگردی لے لیں ایکانومی لے لیں ہم نے یہ کنزرویشن کے اوپر کفائشیاری اور بچت کے اوپر لوسز جو ہے ہمارے پاور سیکٹر اس کے اوپر ہم پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ان کے پاس حاضری دی ہم نے کی پی کی گورنمنٹ کو رابطہ کیا پنجاب کی گورنمنٹ کو رابطہ کیا پنجاب کی ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ان کے ایک منصر صاحب بھی تشریف لے کے آئے ہم نے سب سے رابطہ کیا ہم ایک نیشنل کنسنسز جو ہے نیشنل پرابلم تھی جو قومی مسائل ہے قومی اتفاق کے رائے ڈیویلپ کرنے کی پوری کوش کر رہے ہیں ہم نے کہیں ایکسکروڈ نہیں کیا